مزید کلیکٹریٹ نظام آباد کی بازیابی کے لیے جمعیت العلمہ ہائی کورٹ سے رجوع وقبورد زلہ کلیکٹر آر ڈی او آر اینڈ بی منسپل کمیشنر کو عدالتی نوٹیس خدیم کلیکٹریٹ نظام آباد پر واقع درج اوقاف مزید کی بازیابی کے لیے حافظ محمد لئی خان صدر زلہ جمعیت العلمہ نظام آباد نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے پر عدالت نے متعلقہ عدداران کو نوٹیس جاری کی ہے نظام آباد کے خدیم کلیکٹریٹ میں دو سو تیس مربع گز پر درج اوقاف مسجد واقع ہے اس درج اوقاف مسجد کے سلسلے میں تیلنگانہ وقبورد زلہ کلیکٹر آر ڈی او اور دگر عدداران سے بارہا نمائندگی کی جانے کے باوجود کوئی عملی اخدامات نہیں کیے جا رہے تھے خدیم کلیکٹریٹ کو جدید کلیکٹریٹ کی عمارت پر منتقل کر دیے جانے کے بعد یہاں پر اندور کلا بھارتی بھون کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا جس کے خلاف صدر زلہ جمعیت العلمہ ہن نظام آباد حافظ محمد لئی خان نے ہائی کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے ریٹ پریٹیشن داخل کرتے ہوئے عدالت نے پرنسپل سیکریٹری ریوینیو سیکریٹریٹ بیلنگ زلہ کلیکٹریٹ نظام آباد آر ڈی او نظام آباد سپریٹینڈنٹ انجینئر آر این بی نظام آباد سی ای او وغبورد تلنگانہ اور منسپل کمیشنر نظام آباد کو نوٹیس جاری کی حافظ محمد لئی خان نے ایک منقضہ صحافتی کانفرنس میں بتایا کہ دو ہزار بیس سے خدیم کلیکٹریٹ مزید کی بازیابی کے لیے وغبورد تلنگانہ زلہ کلیکٹر نظام آباد اور دیگر عدداروں سے بارہا نمائندگی کی گئی تاہم اس معاملے میں کوئی عملی اخدامات نہیں کیے گئے خدیم کلیکٹریٹ کی عمارتوں کو منہدیم کرتے ہوئے اندور کلا بھارتی بھون کا وزیر بلدی نقص مونس کٹی آر کے ہاتھوں گزشتہ دنوں سنگے بنیاد بھی رکھ دیا گیا اور اندور کلا بھارتی بھون کی عمارت کا نقصہ بھی جاری کر دیا گیا تاہم خدیم کلیکٹریٹ مسجید کے سلسلے میں کوئی واضح تیخو نہیں دیا گیا جس پر ہائی کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے رٹ پیٹیشن داخل کرنے پر نوٹیس عدالت نے متعلقہ محکموں کو عدداران کو جاری کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نظام آباد میں مسجید کلیکٹریٹ کلیکٹریٹ کمباؤنڈ میں ایک مسجید واقع ہے کیونکہ واب ووڈ کے گزٹ میں اس کا ریکارڈ ہے دو سو تیز گز پر مشتمل وہاں پر مسجید واقع تھی اور اس کے اوپر جمعیت علماء نظام آباد کئی مرتبہ مختلف کلیکٹرٹ جو بھی آتے رہے ان سے نمائندگی کرتے رہی اور بار بار توجہ دلاتے رہے دوہزار بیس میں ایک وقت پروڈیکشن کمیٹی کی نام سے بنائیں اور بنا کر اس تعلق سے مسجید کی بازیابی کے لیے کوشش کیے اور کلیکٹر صاحب کو نمائندگی کریں اور یہ آپ نقشہ جو آر این بی کا نقشہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آر این بی کا نقشہ ہے جس کے اندر یہ کم از کم انیس سو پانچ کا ہے جو کہ ایک سو سال سے زائد پرانا ہے حضور نظام کے زمانے میں یہ کلیکٹر جب تعمیر کرنا تھا کلیکٹر گراؤن اس وقت یہ بتایا گیا بنایا گیا تھا تو اس میں بھی یہاں پر بھی اس کا ذکر ہے اور ایک نشانی ہے بازابتہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مسجد کا ماسک اوپن پلیس بلکہ مسجد کی جگہ اس میں لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور وگورڈ میں گزٹ میں بھی ہے آر این بی کے ریکارڈ میں بھی ہے دوہزار بیس میں جب نمائندگی کی گئی تو کلیکٹر صاحب نے اس وقت جو سین آر این ریٹی صاحب تھے انہوں نے ان گلایا کہ اس کے اوپر ہم آر این بی اور یہ کیا کہیں گے وقت اور اسی طرح دوشار ڈپائٹمنٹ کو بلا کر ہم انکوری کریں گے بار بار نمائندگی کریں کچھ نہیں ہوا اس کے بعد ہم چا کہیں گے وگورڈ سے رجوع ہوئے وگورڈ سے رجوع ہونے کے بعد وگورڈ نے وگورڈ کے سی ایو صاحب ایک لیٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وگورڈ کے سی ایو صاحب ایک لیٹر روانہ کیے ہیں کلیکٹر صاحب کے نام پر ایک پروسیڈنگ کاوپی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تاریخ ہے باویز دس دوہزار بیس کو کلیکٹر صاحب کے نام پر چیف ایکزیکٹیو آفیسر اسٹیٹ وگورڈ تلنگانہ نے یہ روانہ کیا اس میں تمام تفصیلات ہے کہ دیکھئے کہ یہ وقت میں نوٹیفائی ہے وقت کی پروپٹی ہے ای بی گزید میں اس کا ریکارڈ ہے اور مزید وہاں پر واقعی تھی کلیکٹر صاحب کو سی او صاحب نے یہ پورسیڈنگ حوالے کی وقت انسپیکٹر صاحب جب تھے ان کے ذریعے سے ہم تمام لوگ وہاں پر گئے کلیکٹر صاحب نے انکوری کر کے ہم جگہ دینے کا تحقن دیا پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اخبار میں نیوز آئی کہ نیو کلیکٹریٹ تعمیر ہو رہا ہے خدیم کلیکٹریٹ جدید کلیکٹریٹ میں مندخل ہو رہا ہے اس کے بعد پھر ہم کلیکٹر صاحب سے رجوع ہوئے انہوں نے کہا کہ ابھی کیا کہیں گے اتنا آسانی سے ہونے والا کام نہیں ہے بھی تھوڑا اکمینان رکھے ایک وقت آیا کہ چیف فینشٹر دلنگانہ کیسی آر نظامباد آئے پانک سپتمبر کو اس کی نیوز چائے ہوئی کہ پانک سپتمبر کو کیسی آر صاحب نظامباد آ رہے ہیں جدید کلیکٹریٹ کا آغاز کرنے کے لئے اور ہم اس وقت تیہ کیے تھے کہ چیف فینشٹر دلنگانہ سے ہم نمائندگی کریں گے کہ جو بھی آپ نئی کلیکٹریٹ کو آغاز کرنے آ رہے ہیں تو پرانے کلیکٹریٹ میں وغوٹ کی جو جگہ ہے دو سو تیز گز جگہات واقع ہے اس کو آپ وغوٹ کے حوالے کریں لیکن ابھی چیف فینشٹر صاحب آئے بھی نہیں تھے پانک سپتمبر کو دو بجے سے پروگرام تھا صبح آنڈ بجے ہم کو ارسٹ کر لیا گیا اور چیف فینشٹر صاحب جانے تک ہم کو پولیس ٹیشن ون ٹون میں رکھا گیا حدیعہ ہو گئی کہ نماز زہور کے لیے پولیس والوں سے اجازت لینی پڑی تو ایک پولیس والا ہمارے ساتھ مسجد کو آیا اور صبح سے شام تک ہم کو محض اس لیے کہ یہ لوگ جا کر مسجد کی نمائندگی کریں گے چیف فینشٹر سے اس لیے ہم کو کیا کہیں گے ٹون میں صبح سے شام تک گرفتار کر کے رکھا گیا خیر کوئی بات نہیں ہو مسجد کے لیے وہ عمل ہوا پھر حالیہ میں قدیم کلیکٹریٹ کی عمالت منہدین ہو گئی اور اس کے بعد چیف فینشٹر صاحب کے فرزن کیٹی آر صاحب اٹھاویس جنوری کو آ کر اس کا افتتاہ کیے اسٹون رکھے اس کا نام رکھے اندور کلا بھون ہم انتیس تاریخ تک انتظار دیکھیں کہ کہیں اس کا اعلان کریں گے ایسا کچھ نہیں ہوا بلکہ اسٹون رکھا گیا پوری جگہ پر اندور کلا بھون بنانے کے لیے اس کے بعد ہم مجبورا ہائی کورٹ ترنگانہ سے رجوع ہوئے اور یہ نوٹیسے ان لوگوں کو جاری ہوئے چھے لوگوں کو ہائی کورٹ نے نوٹیس جاری کی اس مجزید کلیکٹریٹ کی تعلق سے پاک چھے لوگ اس میں پارٹی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے اسٹیٹ ترنگانہ پرنسپال سیکریٹری ریونیو سیکریٹریٹ بیلنگ ہیدر آباد نمبر ایک نمبر دو پہ ہے ڈسٹرک کلیکٹر صاحب نظامباد اور نمبر تین پہ ہے ریونیو ڈیویجنل آفیسر نظامباد یعنی کہ آر ڈیو اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے سب انجینئر روڈ اینڈ بلنگ نظامباد یعنی آر ایڈ بی اور اس کے بعد چیف تیکزیکیٹیو آفیسر وغوٹ نام پلی ہیدر آباد یعنی سی ایو وغوٹ اور چھتے نمبر پہ ہے منسپل کارپریشن نظامباد کمیشنر نظامباد چھے لوگوں کو پارٹی بنا کر ہم ان کے مزید کلیکٹریٹ کی بازیابی کے لیے چھے لوگوں کو پارٹی بنائے ان کو فرق بنائے ہیں اور وہ لوگ چار حفظوں کا ٹائم لیے ہیں کوٹ سے کے جواب داخل کرنے کے لیے تو ہم کو امید ہے ہائی کوٹ سے کہ انشاءاللہ یہ مسجد اسی جگہ پر خائم ہوں گی اور مسجد حاصل ہوگی ہائی کوٹ آرڈر دیں گے احکامات انقریب حوالے کریں گے اور ہائی کوٹ میں ان چھے لوگوں کو پرنسپل سیکیریٹری لسٹک کلیکٹر سی ایو وغوٹ اور منسپل کمیشنر اور آر اینڈ بی چھے لوگوں کے اوپر انہوں نے نوٹس جاری کی ہے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نوٹس کے اوپر عمل آوری ہوگی اور ہائی کوٹ اس کے اوپر سنجید کی سے نوٹس تو دے دیا ہے آرڈر بھی انشاءاللہ حکومت کو دے دے گا کہ یہ مسجد کی جگہ مسجد کو دے دی جائے تو میں تمام مسلمانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ یہ ہندو مسلمان کی لڑی نہیں ہے ہم یہ کہنا چاہیں کہ وہاں پر ایک مندیر ہے ہم کو کوئی اعتراض نہیں جس کا ہم کہنا ہے کہ مسجد کا ثبوت ہے آپ مسجد دیجئے ہماری لڑائی کسی ہندو بھائی سے نہیں ہے ہماری لڑائی ڈیریک اپ سسٹم سے ہے حکومت سے ہے حکومت کے اداروں سے ہے اور ان ڈپارٹمنٹس ان محکموں سے ہے جو لوگ بغوٹ کی گزیٹیٹ جگہ 230 گز جگہ جو مسجد کی ہے اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں پر اس جگہ کو مسجد کیلئے نہیں چھوڑ رہے ہیں بلکہ اس کو اندور کلاب آون میں شامل کر کے بنا رہے ہیں تو ہم کو استیارڈر بھی انشاءاللہ ان خرید مل جائے گا کہ جب تک مسجد کی جگہ نہیں ملے گی وہ اس کام کو رکانے کیلئے ہم ہائی کورٹ میں کوشش کر رہے ہیں تمام لوگوں سے میں دعا کی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس میں کامیابی دے اس میں حافظ لئی خان کی جمعیت علماء کی نہیں سارے نظام آباد کے اصول پسند اور مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کی اور حق پر بات کہنے والوں کی جیت ہوگی انشاءاللہ مہنت لگن نفاسد کا حسین مرکز جہری crafted just feel میعار اور اعتماد کی روایت زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں جہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرید بنائیں ہم ہر کسن کی ڈیزائن کی جونری آرڈس پر بھی بناتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں بنتا جہری دنیا بھر کے پاندرہ ہزار سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں جو آپ کے دلوں کو بھائیں اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیلری کہیں اور نہ ملے کاری گری کی اصلی مائنے آپ کو جہری پر تشریف لانے پر ہی پتا چلیں گے ہر 916 hallmark جیلری پر only 4.9% wastage no making charges جہری crafted just for you gold, diamonds and platinum opposite success school 7 tom's road ڈولی چاکی ہیدرباد ڈیزائنز ڈیزائنز